دوستو ہندی سینیما سے جڑی ایک اور دکھت خبر آئی ہے ہندوستان کے سیمس لیڑک رائٹر گیتکار دیو کوہلی اب ہمارے بیچ نہیں رہے کل 26 اگست 2023 کو انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی دیو کوہلی 81 سال کے تھے اور کافی دنوں سے بیمار چل رہے تھے ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا دیو کوہلی کے یوں چلے جانے سے ہندی سینیما کو ایک لاؤس تو ہوا ہی ہے دیو کوہلی کا جن ہوا تھا دو نویمبر 1942 کو راولپنڈی میں 1949 میں دیو کوہلی دلی آگئے ان کا بچپن بیتا دہرادون میں اور پھر سال 1964 میں انہوں نے ممبئی کا رخ کیا جہاں پر انہوں نے کافی سٹرگل کیا فلموں میں گیت لکھنے کے لیے لکھتے تو وہ بہت اچھا تھے اسی کے چلتے ان کو سال 1969 میں ان کے کریئر کا پہلا گانا مل گیا یہ فلم تھی غنڈا جس میں انہوں نے ایک گیت لکھا اس گیت کو گایا آشا بھوسلے نے تو دیو کوہلی کا پہلا گانا یہ رہا لیکن اس گانے سے دیو کوہلی کو بہت زیادہ پہچان نہیں ملی پھر سال 1971 میں فلم آئی لال پتھر اور اس فلم میں ان کا لکھا ہوا ایک گیت جب کشور کمار جی نے اپنی مدر ملیریس آواز سے گایا تو ہر انسان وہوا کے اٹھا تھا یہ گیت تھا گیت گاتا ہوں میں گنگناتا ہوں میں میں نے ہسنے کا وعدہ کیا تھا کبھی اس لیے اب صدا مسکراتا ہوں میں یہ گیت سپر ہٹ رہا اور دیو کوہلی کی اس گیت سے پہچان بن گئی اس کے بعد تو دیو کوہلی کی لکھے ہوئے بہت سارے گیتوں کو سارے ہی بڑے سنگرز نے گایا سال 1973 میں فلم خون خون کی لیے محمد رفی صاحب نے بھی ایک گیت گایا یہ گیت بھی لوگوں نے کافی پسند کیا تھا ماتی کے جلتے دیپک کی جو تو ایک دن بج جانی ہے اس کے بعد تو دیو کوہلی کے گیتوں کا شاندار ہٹ گیتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر سال 1989 میں جب فلم میں نے پیار کیا ریلیز ہوئی تو یہ فلم سپر ہٹ رہی میوزیکل ہٹ تھی اور اس فلم میں لکھے ہوئے دیو کوہلی کے سارے ہی گانے سپر ہٹ رہے تھے جیسے کبو ترجا جا اور آجا شام ہونے آئی نائنٹیز کے دور میں تو دیو کوہلی کا کافی اچھا دب دبا رہا ان کے گیت کافی پاپلر ہو رہے تھے جیسے اس کے بعد فلم بازیگر کا گانا یہ کالی کالی آنکھیں جس کو کمار سانو نے گایا اور یہ گانا کافی ہٹ رہا تھا یہ گانا اتنا پاپلر ہوا تھا کہ اس گانے کو فلم فیر کا بیسٹ میل پلی بیک سنگر کا اوارڈ ملا تھا کمار سانو کو اس کے بعد فلم ہم آپ کے ہیں کون میں بھی دیو کوہلی نے کافی اچھے گیت لکھے دیو کوہلی نے قریب سو سے زیادہ فلموں میں اپنی مدھر کلم کا جادو دکھایا دیو کوہلی کے اگر آخری گیتوں کی بات کریں تو وہ آئے سال دو ہزار تیرہ میں کنر اناؤت کے فلم رجو میں رجو ریلیز ہوئی جس میں دیو کوہلی نے ایک نہیں بلکہ پورے پانچ گانے لکھے ان گیتوں کو کافی پسند بھی کیا گیا تھا ان کی کلم سے سجے اور گیت ہمارے سامنے آتے لیکن دیو کوہلی کا جانے کا وقت آ چکا تھا اب ہمارے بیچ وہ نہیں ہیں بس ہیں تو ان کی یادیں دیو کوہلی جی کو ریٹرو شاویز کی طرف سے یہ ایک بھاو بھی نیش ردھانجلی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا میں ایسے ہی کنٹنٹ آپ کے لیے لاتا رہوں گا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں ریٹرو شاویز